بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہے سلامت رہے ویورڈز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت زبردستی اور آسان سی ریسپی جھٹ پر بن جانے والی وہ ہے بھینگن کا ایک بھرتہ پہلے بھی میں ایک بھینگن کا بھرتہ بتا چکی ہوں لیکن اس بھرتے میں اور اس بھرتے میں بہت فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ میرے پاس ہیں دو بھینگن اور ان دو بھینگنوں کو جو ہے یہ میں نے رکھے ہوئے تھے فریج میں اب ان کو جو ہے میں نے آئل لگانا ہے کونسا سرسو کا یہ میرے پاس تیل ہے سرسو کا تیل جو ہم عام استعمال کرتے ہیں سرسو کا تیل آپ نے ایسے ہاتھ پہ لینا ہے اور ہاتھ پہ لے کے تو آپ نے جو ہے ان کو ایسے گت کے لگا دینا ہے بس اتنا ہی آپ نے ہاتھ پہ لینا ہے اور وہ ان سب کے لئے اگر آپ کو پاس زیادہ ہے بینگن تو ان کے لیے بھی یہ کافی ہوگا تو میں چونکہ آج دو بینگنوں کا بھٹا بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہ ہم نے لگا لیا اس کے اوپر اچھے سے سرسوں کا تیل اور اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس وہ سیخ ہو تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کے اندر آپ کے زیادہ مطلب ایک سے زیادہ بینگن لگ سکتے ہیں لیکن میرے پاس سیخ نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ چھوری کے اندر میں نے یہ لگا دیا ہے دونوں کو جو ہے میں نے چھولیوں میں لگا دیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کر لیا ہے فلیم آن اور اس کو آپ اس طریقے سے رکھ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائیں پھر ایک طرف سے بھون جائیں تو آپ اسے پلٹ لیں اور پھر دوسری طرف سے بھی اسے بھون لیں یہ سرسوں کا تیل میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ اس سے جو ہے یہ جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے تو اب آپ نے ان کو بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے ویورڈز یہ جو ہیں اب ہم نے بھون لیے ہیں اور دیکھیں یہ ان کی جو ہے وہ اوپر سے چھلکا جو ہے وہ تقریباً گل چکا ہے اور دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھلکا اس کا اتر رہا ہے ایسے کر کے آپ نے جب تھوڑے تھنڈے ہو جائیں تو گرم گرم نہیں کر لینا کہیں آپ کے ہاتھ ہی نہ جلد ہیں تو یوں تھنڈے ہو جائیں تھوڑے سے تو پھر آپ نے اس طرح آرام سے اس کا چھلکا اتر رہا ہے دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکا اتر رہا ہے اگر آپ سرسوں کا تیل اس طرح سے لگا کے تو پھر اگر ان کو بھونیں گے تو چھلکا اسی طرح آسانی سے اتر رہا ہے ٹھیک ہے چھلکا آپ نے اتر لینا ہے سارا اس کا تو یہ دیکھیں ہم نے ان کے چھلکے اتر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے جو نیکس پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے سے آپ ان کے صفائی کرنی ہے صفائی کیسے کرنی ہے آپ نے ان کو کھول کھول کے اس طرح سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یوں آپ دیکھیں کیونکہ اس میں پوسیبل ہے کہ اس کے اندر وہ ہو سکتے ہیں سنڈیاں ہو سکتی ہیں کیڑا ہو سکتا ہے اس کے اندر اور کئی بار نکلا بھی ہے تو یہ دیکھیں ویسے بھی تو ہم دیکھیں بھرتا بناتے ہیں تو وہ جو ہے ہم کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلکل اس کو چیک نہیں کرتے اور اسی طرح سے بھرتا بنا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو یہ چیز آپ لازمی جو ہے وہ کر لیا کریں کنفرم کہ اس میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اچھے سے اس کو دیکھیں کہ اس میں کوئی سنڈی وغیرہ تو نہیں ہے اور سنڈی نکلتی ہے سفید رنگ کی سنڈی نکل آتی ہے کئی بار تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھے سے چیک کر لیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی سنڈی الحمدللہ نہیں ہے اب جو ہے اس کو اس طرح سے ہم نے نائف کی مدد سے یا آپ چمچ کی مدد سے کر لیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مطلب میش ہو جائے یعنی اس کو بلکل میشنگ کرنا آپ نے لیکن یہ پیسیز میں ہو جائے اس طرح کرنے سے ٹھیک ہے ثابت ثابت نہ رہے تو اب جو ہے ہم نے اسے پکانا نہیں ہے کک نہیں کرنا ہم نے بلکل اسی طرح کچھا بھرتا رکھنا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اور خصوصاً ہمیں گاؤں کی یاد دلاتا ہے گاؤں میں ہمارے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوپہر میں تندور کی روٹی کے ساتھ کچھا بھرتا ہو تو ساتھ میں لسی ہو اور مزیدار سی لسی اور تندور کی روٹی کے ساتھ تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گاؤں کی سپیشل ڈش ہے اس کو کچھا بھرتا کہتے ہیں تو اس میں اس کو کک نہیں کرنا ہوتا اب اس کے اندر میں نے یہ تقریبا ترمیانے سائز کی ایک پیاز ہے جس کو میں نے باریک باریک کاٹا ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ ٹرماتر ایک چھوٹے سائز کی ٹرماتر ہے جسے میں نے باریک باریک چوب کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک ڈال دوں گی اس کے اندر باریک کٹیوی سباس میچ اور تھوڑی سی جو ہے چوب کیوی دھنیا سکے اندر یعنی وہی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک مسالے بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈال لیں یہ بس دو مسالے ہیں اس میں یہ اب نمک چھوٹے چمچ چھوٹے 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 ڈال دیں گے نمک اور ایک آدھا چھوٹے چھوٹے پی سی وی لالی میل چاپس کے اندر ڈالیں ٹھیک ہے سوپ مچ نہیں ڈالتی اس میں اب اس کے اندر جو سپیشل چیز ہے ہم وہ اٹ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اوصلہ افضائی ہوتی ہے اب یہ خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے یہ میں نے لیا ہے مکھن اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو بہت ہی بہتر ہے اگر نہیں ہے تو مکھن آپ یوز کر لیں لیکن جو دیسی گھی ہے اس کا زبردستہ فلیور ہوتا ہے تو یہ میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈیٹھ چمچ اس میں مکھن پگلا لیا تھا پگلا لینا ہے آپ نے اس کو اور اب آپ ان چیزوں کو مکس کر دیں گے نامک اور جو میرچ پین اس میں ڈالی ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو اب اچھے سے اس لکے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا بھرتت بن کے تیار ہو چکا ہے اصل میں میرے پاس آج دیسی گھی نہیں تھا میں بنانے والی ہوں کچھ دنوں میں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی دیسی گھی کیسے بنتا ہے میرا کاتم ہو چکا تھا تو میں نے اس میں مکھن یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا کچھا بھرتت بن کے تیار ہو چکا ہے بہت مزے کب بنتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں اور اس کو گرم گرم چپاتی کے ساتھ تندور کی روڈی ہو تو بہت ہی بہتر اس سے ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں خدا حافظ